نمستہ ہنڈی انیمیشن ٹوٹوریل میں میں ساہل جت سے آپ کا توڑیس میکس منٹور سواگت کرتا ہوں اس لائٹنگ ٹوٹوریل میں ہم کمپیوٹر لائٹس کے بارے میں سکھیں گے اگر آپ کو میرا ٹوٹوریل پسند آتا ہے تو آپ میری اوننگ کلاسز جوئن کر سکتے ہیں نیچے دیئے گے ڈسکرپشن میں آپ میرا نمبر پاس کریں اور کچھ ایسے ہی انٹرسنگ ٹوٹوریلز پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیو نوٹسکیشن کے لیے یہاں بیل آئیکن پر کلک کریں مان لو ہمارے پاس اپورچنیٹی ہے کہ ایک شیڈو کاسنگ لائٹ سیریز میں کچھ اوبجیکٹس کو ہٹ کریں لیکن اس بروپ میں سے کچھ ہی اوبجیکٹ ایسے ہو جن کی شیڈو کریٹ ہو رہی ہوں اب یہ سب آپ اصلی دنیا میں تو نہیں لیکن میکس میں کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایسا کیسے ہوتا ہے میں واپس شیڈو فائل میں جاتا ہوں جس کا یوز میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا لاش ویڈیو میں ہم نے ایک سپورٹ لائٹ کو سین کی اور کریٹ کیا تھا اور اسے شیڈو میپ شیڈو کا یوز کر کے سیٹ کیا تھا اب ہم اس ویو میں رائٹ کلک کرتے ہیں اور انہائٹ اور سلیکٹ کرتے ہیں اب جو ایڈیشنل اوبجیکٹس کو میں نے انہائٹ کیا ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس سین کو رینڈر کرتے ہیں تو اب دیکھو ہر ایک اوبجیکٹ شیڈو پروڈیوز کر رہا ہے اب میں اس ویڈیشنل اوبجیکٹ کے میڈل میں اس سفیر کو سلیکٹ کروں گا اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کیسے سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ شیڈو پروڈیوز نہ کرے چلو اب آگے بڑھتے ہیں اور اب ٹاپ یوم میں اس پہ تھوڑا زوم کرتے ہیں اب اسے سلیکٹ کرتے ہیں اور رائٹ کلک کر کے اوبجیکٹ پروپرٹیس کو سلیکٹ کرتے ہیں اب اس میں right side پہ تھوڑا نیچے card shadows کو turn off کرتے ہیں اب اگر آپ اسے ok کرتے ہیں اور پھر render کرتے ہیں تو ہم اس کا result دیکھتے ہیں سب کچھ same ہے اس small ball کے علاوہ اب آپ objects کو ایسے بھی setup کر سکتے ہیں کہ وہ shadows کو receive ہی نہ کریں یہ دیکھو ہم اسے ایسے کر سکتے ہیں اب ہم front view میں floor کو select کرتے ہیں اور right click کر کے object properties پہ click کرتے ہیں اور کچھ نیچے right side پہ receive shadows کو انچک کرتے ہیں receive shadows کو turn off کرتے ہیں تو اب small red ball کے علاوہ ہر ایک object ابھی بھی shadow create کرے گا یہاں سے floor ہی ہوگا جو shadow receive نہیں کرے گا اب آگے بڑھتے ہیں اور ok پہ click کرتے ہیں اور camera view کو پھر سے render کرتے ہیں تو ہم ان features کا use کر سکتے ہیں جب ہم shadow casting lights کا use کریں گے اب جب آپ یہ سب object casting shadow کا use کریں گے تو آپ کو render کی speed میں کچھ decrease دکھے گا اب ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ selected object کی shadow cast کرنا چاہتے ہوں یا پھر کسی object کو shadow receive کروانا چاہتے ہوں لیکن اگر render time ایک issue بن جائے اور آپ ضرور ان features کا advantage لینا چاہیں اب ایک اور بات ہے ان shadows کے بارے میں آپ کو دھیان رکھنا ہے جتنے number of lights دیکھ سکتے ہیں جو actually shadows کچھ کر رہی ہیں اس کے علاوہ render time کو کم کرنا چاہتے ہو تو بہت ساری shadows آپ کے viewer کو بھی confuse کر سکتی ہیں کہ آپ کے scene میں light کہاں سے آ رہی ہے تو آپ کو common sense کا use کر کے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے آپ نے چیزوں کو set up کیا ہے اب اگلا step جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا difference چیز lighting کا بہت important element ہوتا ہے اور جو کی control کر سکتا ہے کہ light کتنی دوری تک shine کرے اس process کو ہم attenuation کہتے ہیں اور یہ definitely وہ ہے جس کو آپ خود handle کرنا چاہتے ہو میں آپ کو ایسا اپنی next ویڈیو میں دکھوں گا سوچو کہ کتنا difficult ہوگا ایک scene کو اچھے سے light کرنا اگر ہر light جو آپ نے create کی ہے shine کرتی جائے جتنے distance تک ایک آئی دیکھ سکتی ہے وہ سب سے پاس والی wall سے ٹکرا کے بھی ہمت رکھیں اور وہ town کی edge تک بھی نہ رکھیں تو وہ صرف چلتی جائے تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ 30s max میں ہر light ایسے ہی behave کرتی ہے اس کی کوئی limit نہیں ہے کوئی boundary اسے control نہیں کرتی جب تک ہم اسے limit یا boundary نہ دے دیں اور یہ سب ہم attenuation کی مدد سے کر سکتے ہیں کتنی دور تک light شائن کرتی ہے تو اس ability کے بینہ scene proper amount of contrast بنانا ہمارے work میں dramatic effect کو کم کر سکتا ہے اگر پوری طرح سے ختم نہ کیا جائے تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک طریقہ ہے for example آپ کی کسی favorite mystery میں airy feel create کرنا یا پھر ایک trauma اتما ایک horror movie میں دکھانا تو اگر ہم ایسے mood کے لئے light کا effectively use نہ کر پائیں تو audience کا اچھا reaction create کرنا اور بھی difficult ہو جائے گا تو یہی ہم attenuation کا use کریں گے اب یہ ایک فائل ہے جس کا نام attenuation sport ہے اور آپ اسے نیچے description میں پاس سکتے ہیں اب کیوں نہ ہم آگے بڑھیں اور scene کو render کریں تو اب آپ کو یہاں ایک set up کرنا ہوگا اور اس time پہ کچھ بھی already configure نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہو کہ light ball کی back side پہ کیسے دکھ رہی ہے ہر ball ویسے ہی دکھ رہی ہے جیسے کی front ball چلو دیکھتے ہیں اگر ہم اس میں کچھ changes کر سکیں اس render کو close کرتے ہیں اور اب selected light کے ساتھ modify column intensity color and attenuation tab open کرتے ہیں اب attenuation setting میں ہمارے پاس دو different controls ہیں آپ کے پاس near attenuation اور far attenuation کی option ہے near setting سے ہم control کر سکتے ہیں کہ کس point سے light scene میں دکھنی شروع ہو جبکہ far setting سے ہم control کر سکتے ہیں کہ کتنی دوری تقسین میں light رہے اب دونوں ہی ہمارے لئے important ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ far attenuation controls کا ہم یادہ use کریں گے چلو انہیں دیکھتے ہیں far attenuation کے نیچے show کے آگے option box پہ click کرتے ہیں اور اب آگے بڑھتے ہیں اور render کی پریس کرتے ہیں ابھی ہمیں اس میں کچھ difference نہیں دکھ رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ show option صرف range control دکھاتا ہے انہیں activate نہیں کرتا اب کونسا range control کیوں نہ ہم اسے close کریں اور واپس top view میں دیکھتے ہیں ابھی ہم آگے انہیں explain کریں گے attenuation کو activate کرنے کے لئے اب ہم use کو turn on کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ difference جو perspective view میں آ چکا ہے اب پھر سے render کرتے ہیں اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ scene black ہو گیا ہے اس کے لئے ہم واپس جا کر کچھ adjustment کرنی ہوگی ہم اب آگے بڑھنے کے لئے واپس front view میں جا کر اسے full screen mode میں لاتے ہیں اب ان blue اور dark blue rings کو دھیان سے دیکھو جو کی spotlight کے کون کی اندر ہیں یہ آپ کے attenuation range ہے dark blue ring control کرتی ہے کہ کتنی دوری تک light shine کرے اور light blue ring show کرتی ہے کہ light کتنی دوری تک 100% strength کے ساتھ دکھے fade ہونے سے پہلے یا پھر گائب ہونے سے پہلے تو آپ ان کے current position سے دیکھ سکتے ہیں کہ attenuation ابھی بھی کتنی low value پہ set ہے یہاں تک کی light walls تک بھی نہیں پہنچ پا رہی ہے چلو آگے بڑھتے ہیں اور اسے change کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس end range اور start range کی option ہے چلو end range کی value 1300 کرتے ہیں اب اسے پیچھے والی ring کی position دیکھو اب یہ light کا last ball تک shine کر رہی ہے scene کے اندر چلو ایک quick render کرتے ہیں آپ effect دیکھ سکتے ہو چلو اسے close کرتے ہیں اب light last ball تک travel کر رہی ہے لیکن کیونکہ یہ light کے actual origin کے اتنا پاس ہے اسے لئے اس کے strength level اتنا کم ہو رہا ہے یہاں تک کی first ball تک جاتے ہوئے بھی اور ہم اسے بھی far tenuation کی start range کا use کر کے control کر سکتے ہیں چلو اس range کو 760 کرتے ہیں دیکھو کیا view ring واپس scene میں آگئی ہے اسے render کرتے ہیں تو اب light اپنی full strength کے ساتھ یادہ لمبے سمیں تک scene میں ہے جو کی ہمارے scene میں light کو scene کے اندر اور بھی یادہ illuminate کر رہی ہے اب آپ اسے آگے پیچھے adjust کر سکتے ہو scene کو پانے کے لیے جس کے لیے آپ shoot کر رہے ہو چلو رینڈر بند کرتے ہیں اب ہم اپنے perspective view کو active shade میں convert کرتے ہیں اب ہم کچھ اور بھی adjustment کر سکتے ہیں چلو ہم اس end range کو واپس 1200 اور chart range کو 600 کر کے دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اب اسے 400 کر کے دیکھتے ہیں اور اب نیچے 200 تو یہ fire attenuation ہے چلو اسے اب turn off کرتے ہیں اور active shade کو close کرتے ہیں اب آپ یہ بھی control کر سکتے ہو کہ light cup shine کرنا start کرے گی اور یہی near attenuation کا use ہوتا ہے اسے ہم ایسے use کرتے ہیں چلو اب سب سے پہلے fire attenuation range کو remove کرتے ہیں اور near attenuation کا use on کرتے ہیں اب اس کی range limit light کے actual origination point کے پاس ہے اب ہم اس کی values کو تھوڑا increase کر کے start کریں گے چلو اب near start کی value کو 350 اور end کو 500 کرتے ہیں چلو اب top view کو full screen میں دیکھتے ہیں اب start range جو کی dark blue ہے point set کرے گی جہاں سے light shine کرنا start کرے گی اس لیے کوئی بھی object جو اس کے پیچھے ہوگا وہ dark ہوگا کیونکہ light یہاں سے پہلے shine کرنی start نہیں ہوئی ہے اور جو light blue ring ہے وہ دکھاتی ہے کہ کہاں سے light کی strength 100% ہونی start ہوئی ہے اور ان دونوں rings کے بیچ میں light feather ہو رہی ہے جو کی dark blue ring کے بعد low intensity سے full strength تک ہو رہی ہے جب تک وہ light blue ring تک پہنچتی ہے آپ سمجھے کہ یہ کیسے وقت کرتی ہیں چلو دیکھتے ہیں کہ ہم اور کیا adjustment کر سکتے ہیں چلو اب جلدی سے ایک quick render کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس comparison کرنے کے لیے ایک point ہو تو اب ہم کیا کریں گے تاکہ ہم اسے اور بھی اچھے سے دیکھ پائیں اب اسے close کرتے ہیں اور perspective view میں active shade کو activate کرتے ہیں چلو اب start attenuation کو adjust کرتے ہیں تاکہ وہ third ball کو بھی pass کر سکے ہم یہ سب اس کے start range کو 850 کر کے کر سکتے ہیں اب top view میں ہم اس کی position کو check کرتے ہیں اب ہمیں اس کے start range control کو دھیان میں رکھنا ہے جب یہ light actually shine کرنا start کرتی ہے تو اگر آپ اسے render کرو تو پاؤ گے کہ first three balls light کی مدد سے illuminate ہو رہی ہے اسے تھوڑا سا واپس کرتے ہیں تاکہ ہماری first ball بھی اس illumination کی range میں آ جائے تو ہم اس chart near attenuation کو واپس 575 کرتے ہیں اب اسے try کرتے ہیں اب آپ اس start range کو واپس کر کے اور بھی feathering effect دیکھ سکتے ہیں ان start اور end ring کے بیچ میں تو یہ آپ کو light کے front اور back side پہ control دیتا ہے اب یہی سیم چیز ہم omni light کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں چلو اس پہ ہم جلدی سے ایک نظر ڈالتے ہیں چلو ایک file open کرتے ہیں اب میں اس attenuation omni کو چوز کرتا ہوں اوکے اب ہم اس light کو select کرتے ہیں اور واپس modify column میں intensity color and attenuation under fire attenuation میں use option کو on کرتے ہیں تو اب top view میں دیکھتے ہیں اب پھر سے یہ ring دکھا رہی ہے light کہاں سے illuminate ہو رہی ہے تو اب پھر سے یہ range بہت کم ہے یہاں تک کی first ball تک پہنچنے کے لیے بھی چلو اس end attenuation کو 2000 کرتے ہیں اب شاید ہمیں یہ اور بھی اچھے سے دکھیں اگر ہم پھر سے perspective view میں active shade کو on کریں چلو اب اسے آگے 3500 کرتے ہیں top view میں اس کا effect دیکھو اب ہر direction میں ہر ball illuminate ہو رہی ہے لیکن یہ light depend کر رہی ہے کہ object light سے کتنی دور ہے اب ہم near attenuation بھی use کر سکتے ہیں چلو اسے on کرتے ہیں چلو اس range کو 700 کرتے ہیں اب پھر سے top view میں light blue ring کو دیکھو یہی area ہے جس کے اندر light full intensity ہے اور یہی آپ active shade میں بھی دیکھ سکتے ہو اگر ہم اب near attenuation میں end range کو 1000 کرتے ہیں تو دیکھو ہمارے پاس ایک اور بھی feathering effect illuminated range میں آ رہا ہے تو اس سے آپ کو idea مل گیا ہوگا attenuation کیسے work کرتی ہے تو اب جب آپ lighting کرو گے تو اگر آپ better controls پانا چاہتے ہو تو ان settings کو turn on کر کے use کر سکتے ہو اب next video میں ہم جانیں گے کہ آپ کیسے صرف وہی object جو آپ نے select کیا ہے اس particular light دیوارہ ہٹ کیا جائے سو اب ہم اس پہ work turn on next studio میں سکھیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا ہندی animation tutorials کے ساتھ جھوڑے رہنے کے لیے دھنیواد آپ کا دن شکل جائیں ق through two میں باید نسکر این آم nails آپ کو میرا چ槍ے کھی centimeter 니다 ٹیخی کھی hiss нравینا